ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتہ لے کر آئے اور اس کے سامنے وہ پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں سے پرورش پائی اور اسی کا منکر ہو گیا خود آقا بننے کا دعبہ کرنے لگا اس کا انکار کر بیٹھا تو فرعون نے کہا جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں سے پل بڑھ کر اسی کا منکر ہو جائے اسی کا انکار کرنے لگے اس کی ناشکری کرنے لگے تو ایسے غلام کے بارے میں حکم ہے کہ اسے دریا میں دوبو دیا جائے تو وقت آیا کہ فرعون جب دریا میں دوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی استفتہ لے کر اس کے پاس آئے اسے دکھایا تو فرعون اپنا فتبہ دیکھ کر گھبرایا اور اپنے فتبے کے مطابق ہی وہ دریا میں غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا اب وہ پانی جو انسان کے لیے نعمت ہوتا ہے ایسی چیز ہیں جو انسان کے خادم ہیں آگ پانی ہوا مٹی یہ سب انسان کے خادم ہیں جب انسان مغرور ہو جائے گھمنڈی ہو جائے جب وہ ناشکرا ہو جائے تو سمجھنے یہی چیزیں اس کے لیے موجبِ حلاکت بن جاتی ہیں اب پانی کو انسان پیتا ہے اس کی حیاء کا موجبِ سبب ہے پانی لیکن یہی پانی انسان کی حلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے ویسے تو انسان پانی کو پیتا ہے لیکن جب انسان گھمنڈی ناشکرا ہو جائے تو پھر پانی انسان کو بھی جائے کرتا ہے جیسے کہ فراؤن دنیا میں ڈوب کر حلاک ہو گیا ہمیں چاہیے کہ جس وحدہ اللہ شریف نے ہم نے پیدا کیا ہے اس کا شکریہ آدھا کرتے رہیں اس کے ناشکرے نہ بنیں ہر حال میں اس پروردگاری عالم کا شکریہ آدھا کریں جس نے بے شمار نعمتیں اطا فرمائی ہیں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ عَبِّكُمَا تُقَدْرِ بَعَانْ تو اے جن اور انسان تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ